اکبر ایک راہ سے گجرتا تھا ایک سرابی نے بڑی گالیاں دی مکان پر چڑھ کے نعرہ چھوہا اکبر پکڑوا بلائے سرابی کو رات بار قید میں رکھا صبح دربار میں بلائے وہ سرابی جھک جھک کے چرم چھونے لگا اس نے کہا چھما کرے وہ گالیاں میں نے نہ دی تھی اکبر نے کہا میں خود موجود تھا میں خود راہ سے گجرتا تھا گالیاں میں نے خود سنی ہیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں اس سرابی نے کہا اس سے میں انکان نہیں کرتا ہے کہ آپ نے سنی آپ نے ضرور سنی ہوں گی لیکن میں نے نہیں دی میں سراب پیئے تھا میں ہوس میں نہ دی اب بے ہوسی کے لئے مجھے تو کسوروان نہ ٹھہرا ہوگی سراب سے نکلی ہوں گی مجھ سے نہیں نکلی جب سے ہوس آیا ہے تب سے پستہ رہاں تم نے جو کچھ کیا ہے بے ہوسی میں کیا ہے جب ہوس آیا ہے جب ہوس آیا گا پستہ ہوگی تم نے جو بس آیا ہے بے ہوسی میں بس آیا ہے جب ہوس آیا گا تب تم پاؤ گے ریت پر بنائے محل اندر دھنسوں کے ساتھ جینے کی آسا رکھی کامناوں کے سیتو پھیلائے کہ سید ان سے ست تک پہنچنے کا کوئی اوبائے ہو جائے تمہاری تندرہ میں ہی تمہارے سارے سنسار کا وستار ہے بدھ کا پہلا ستر ہے جاگنے والے کی رات لمبی ہوتی تھکے ہوئے کے لیے یاترہ لمبی ہوتی یوجن لمبا ہوتا کوس لمبا ہوتا ویسے ہی سدھرم کو نجاننے والے موڑوں کے لیے سنسار بڑا ہوتا ہے البرٹ آئنسٹین نے اس صدی میں ویجن کو ایک صدھانت دیا ساپک شواد کا بدھ پرسوں نے اس صدھانت کو انتراتما کے جگت میں صدیوں پہلے دیا تھا آئنسٹین سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارا یہ ساپک شتا کا صدھانت آخر ہے کیا اتنی چرچہ ہے نوبل پر اسکار ملا ہے جگہ جگہ سبد سنا جاتا ہے لیکن اس کا عرد کیا ہے تو آئنسٹین کہتا تھا مسکل ہے تمہیں سمجھانا کہتے ہیں کہ مسکل سے بارہ لوگ تھے جمین پر جو اس صدھانت کو ٹھیک سے سمجھتے تھے صدھانت تھوڑا جٹل جٹل ہی ہوتا تو بھی اتنی کٹھنا ہی نہ تھی تھوڑا ترکھتی تھے تھوڑی بدھی کی سیماؤں کے اس پار چلا جاتا ہے جہاں پکڑ نہیں بیٹھتی جہاں مٹھی نہیں بنتی جہاں دھاگیں ہاں سے چھوٹ جاتے جہاں ویچار چھوٹا پڑ جاتا ہے پرائنسٹین نے دھیر دھیر ایک ادھارن کھوج لیا تھا سادھرن آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ کہتا تھا کہ تمہارا دسمن تمہارے گھر آ کے بیٹھ جائے گھڑی بر بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ ورسوں بیٹھ گئے اور تمہاری پریسی گھر آ جائے تو گھنٹوں بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے پل بھر بھی نہیں بیٹھا تو سمجھ کا ماپ کہیں تمہارے من میں سمجھ کا ماپ ساپیکش ہے تمہارے من پر نربر ہے تمہارے من پر جب تم خوش ہوتے ہو سمجھ جلدی جاتا ہے جب تم دکھی ہوتے ہو سمجھ دیرے دیرے رینگتا ہے سرکتا ہے لنگڑاتا ہے سمجھ تو وہی ہے گھڑی کی چال ویسی ہے تمہارے سکھ دکھ سے نہیں بدلتی لیکن تمہارا انتربھاؤ سمجھ کے پرتی روپ آنتریت ہو جاتا ہے جندگی خوشی کی ہو جلدی بیٹھ جاتی ہے جندگی دکھ کی ہو بڑی لمبی معلوم ہوتی بیٹھتی ہی معلوم نہیں ہوتی گھر میں کوئی پریجن مرنے کو پڑا ہو بستر پر رات تمہیں جاگنا پڑے تو ایسا لگے گا انتہین ہے قیامت کی رات سماپتھی نہیں ہوتی معلوم ہوتی صبح ہوگی یا نہ ہوگی سندے ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اب سورج اوگے ہی نہ مرتب پاس ہو تو سمجھ بہت لمبا ہو جاتا تم نے بھی انبھو کیا ہوگا کہ سمجھ کا بودھ تمہارے من پر نر پر یا ترہ کا لمبا ہونا یا چھوٹا ہونا کوس کی دوری بھی تمہارے من پر نر بھرے کوس تو اتنا ہی ہیں دو پتھر لگے ہیں کوس کے ان کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہی ہے لیکن تم پریسی سے ملنے چاہتے ہو تمہارے پیروں میں ایک گنگنہ ہٹ ہوتی تمہارے بیتر گھنگر بچتے تو کوس ایسے بیچ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر تم کوئی دکھت سمچار سننے جا رہے ہو کوئی پیڑا جنگ گھٹنا کا ساکشات کرنے جا رہے ہو تو کوس بڑا لمبا ہو جاتا ہے ایک تو کوس ہے باہر اور ایک کوس کا مابدند ہے بھیتر باہر کا کوس اصلی بات نہیں اصلی بات تو بھیتر کا کوس اصلی بات تو بھیتر کا سمیں اس لئے ٹھیک اسی دنیا میں جو آنن سے جینے کا ڈنگ جانتے ان کی جندگی کی یاترہ اور ہی ہوتی اور جنہوں نے دکھ سے جینے کی عادت بنا لی ان کی جیون یاترہ سیاہ رات ہو جاتی اندھیری رات ہو جاتی تم پر نر بھر ہے تم اپنے چانوں طرف جو انبھو کر رہے ہو وہ تم پر نر بھر ہے وستوطہ تم ہی اس کے سرشتہ ہو تم نے جو جندگی پائی ہے ویسی جندگی پانے کا تم نے اپائی کیا ہے جان کر یا انجان میں تم نے جو مانگا تھا وہی ملا ہے تم نے جو چاہا تھا وہی ہوا ہے اگر اندھیری رات نے تمہیں گھیرا ہے تو تمہارے جینے کا ڈھنگ ایسا ہے جس میں اندھیرا بڑا ہو جاتا ہے اگر تمہیں پرکاس نے روشنی نے گھیرا ہے اگر تمہاری جندگی میں نرکتے ہیں اور گیتے ہیں تو تمہارے جینے کے ڈھنگ پہ نرپڑ اسی جمین پر بدھ پرس چلتے ہیں کوس مٹ جاتے ہیں سمیں سوننے ہو جاتا ہے اسی جمین پر بدھ پرس چلتے ہیں سنسار کہیں راہ میں آتا ہی نہیں اسی جمین پر تم چلتے ہو تم مندر میں بھی پہنچ جاؤ تو دکان میں ہی پہنچتے ہو مندروں کا سوال نہیں تمہارا سوال ہے انتہ تحت تم ہی نرنائک ہو تمہاری جندگی تم سے نکلتی ہے جیسے برکت سے پتے نکلتے ایسی تمہاری جندگی تم سے نکلتی موسیقی